ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لائک شیئر کمینٹ کرنا بلکل نہ بولیں میرے تمامی سننی سیولا قیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سجدہ سہو کے متعلق کچھ باتوں کو بیان کیا تھا آئیے اب آگے چلتے ہیں دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقیم نے مسافر کی اقتدا کی یعنی مقیم جو مسافر نہیں ہے وہ مقتدی ہوا اور مسافر امام اور امام سے سہو ہوا یعنی بھول واقع ہوئی غلطی واقع ہوئی یعنی بھول سے واجب چھوٹا تو امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں پھر اپنی دو پڑھیں اور ان میں بھی سہو ہوا یعنی دو اکیلے پڑھ رہا تھا اس میں بھی غلطی سے واجب چھوٹ گیا تو آخر میں پھر سجدہ سہو کریں پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ زہر کی نماز پڑھتا تھا یہ خیال کر کے کہ چار پوری ہو گئی یہ خیال کیا کہ چار پوری ہو گئی اور دو ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تو چار پوری کر لے یعنی ایسے ہی یاد آیا اس کو سلام پھیرا پوراً اس کو یاد آ گیا تو اب یاد آتے ہی وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی دو رکعت مکمل کر لے اور سجدہ سہو کریں آخر میں سجدہ سہو کر لیں اور یہ گمان کیا کہ مجھ پر دو ہی رکعتیں ہیں مثلاً اپنے کو مسافر تصور کیا یا یہ گمان ہوا کہ نماز جمعہ ہے یا تو نیا نیا مسلمان ہیں سمجھا کہ زہر کے فرض دو ہی ہیں یا نماز عشاء کو تراویح تصور کیا تو نماز جاتی رہی یوں ہی اگر کوئی رکن فوت ہو گیا یعنی رکن سجدہ وغیرہ نماز کی رکن فوت ہو گیا تو یاد ہوتے ہوئے بھی سلام پھیر دیا کہ ہاں اسے یاد ہے کہ یہ چیز فوت ہو گئی ہے کوئی رکن سجدہ چھوٹ گیا ہے کوئی رکن چھوٹ گیا ہے تو یہ جانتے ہوئے بھی یاد ہوتے ہوئے بھی سلام پھیر دیا تو نماز چلی گئی پھر فرماتے ہیں کہ زہر پڑھنے کے بعد ایک عادل شخص نے خبر دی کہ تین لکھاتے پڑھیں تو اعادہ کریں اگرچہ اس کے خیال میں یہ خبر غلط ہو اگر کہنے والا عادل نہ ہو تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں اور اگر مسلی کو یعنی نمازی کو شک ہوا اور دو عادل نے خبر دی تو ان کی خبر پر عمل کرنا ضروری ہے اب عادل کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں عادل کے یہ معنی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اسرار نہ کرتا ہو اسرار یعنی اس کی طرف جانے کا قصد و ارادہ نہ کرتا ہو اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو مروت انسانیت مثلا بازار میں کھانا پینا یہ جو ہے عزت اور معزز شخص کے لیے بہتر نہیں تو اس کو کہتے ہیں مروت کے خلاف یعنی معزز شخص ہو بہتر شخص ہو عزت والا ہو اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ بازار میں کھائے پی تو اسی کو عادل کہا جائے گا پھر آگے فرماتے ہیں کہ نماز میں شخص ہوا کہ مقیم ہے یا مسافر تو چار پڑھیں اور دوسری کے بعد بھی قاعدہ ضروری ہے پھر فرماتے ہیں کہ وطر میں شخص ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری تو اس میں قنود پڑھ کر یعنی جس رکعت میں شخص ہوا ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری اس میں دعائے قنود پڑھ کر کے قاعدہ کرنے کے بعد ایک رکعت اور پڑھیں اور اس میں بھی دعائے قنود پڑھیں اور پھر سجدہ سہو کھڑھ لیں بس یہی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیبِ لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخِ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دینِ مطین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور مسلکِ اہلِ سنت مسلکِ آلہ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیقِ رفیق اتا فرمائے وَمَا غَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ